اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راہی علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم چینل ناظرین آخر نون لیگ کی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا جب یہ لندن جا رہے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہاں پر جا کر جو فیصلہ ہوگا یہ یہی ہوگا یہاں پر خواج آسم نے بھی کہا پھر زرداری صلی اللہ علیہ وسلم کی پریس کارنفرنس آگے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی اصلاحات کیا ہونی ہے اصلاحات کیا ہونی ہے کہ جب تک نون لیگ ایکسپوز پوری طرح نہیں ہو جاتی یہ پوری طرح ان کے اوپر محلبہ نہیں ڈال جاتا یہ ان کو گندہ نہیں کیا جاتا تب تک اصلاحات نہیں ہوں گی کیونکہ پیپل پارٹی کا پہلے دن سے زرداری صاحب کے یہ مشن تھا کہ نون لیگ کو کسی نہ کسی درکے سے ختم کیا جائے آج وہی ہوا دیکھیں لندن میں گئے وہاں پر انہوں نے بیان دیا کہ نہیں ہم ابھی الیکشن نہیں کروائیں گے ہمارا سب کا متفقہ فیصلہ ہوئے میں بار بار اپنے پروگرام میں یہی کہتا رہا ہوں کہ نہیں یہ الیکشن کی طرف جائیں گے یہ ان کا یہی فیصلہ ہوگا آج دیکھیں وہی خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ اب اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے ان کے انہوں نے تخیرین ان کی بات کی جو ہے وہ تاہید کر دی ہے انہوں نے تحمیت کر دی ہے کہ الیکشن جلد کروانے چاہیے بگر اللہ نا فضل الرمان بھی اس بات پہ ہے کہ الیکشن جلدہ جلد کروانے چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ دوسرا ہاتھ ہو چکا ہے کیونکہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کا سربرا میں ہوں تو میرے کہنے پہ فیصلے ہوں میرے کہنے پہ سارا کو چھو تو انہوں نے تو جو ہی وزارت آزم ان کو ملی تو انہوں نے تو ان سے سب باتیں چھپانا شروع کر دی اپنی مرضی کا فیصلے کرنا شروع کر دی مولانا فضل الرمان صاحب نے صدارت مانگی تو صدارت کے لیے زرداری صاحب آگے آگے زرداری صاحب نے کہا کہ صدارت ہم لیں گے سائلڈ کے چیرمن کے لیے ساری چیزیں وہ سپیکر بھی زرداری صاحب آپ نے لے گئے اور ان کو وہ چیزیں دے گئے کہ جن سے صرف یہ مہنگائی نہ روکنی کی وجہ سے کرنے ہوگے اب دیکھیں پٹرول انہوں نے روکا ہے پٹرول کی قیمت روکی اور ساتھ سیخ بھی رہے روکی کس طرح ہے کہ جنہوں نے کہا جی وہ بھی ہم کمیٹی میں لے جائیں گے کمیٹی فیصلہ کون سی کمیٹی فیصلہ کرے گی بھائی یہ کیا آرمی نے فیصلہ کرنا ہے ملک کے وزیراعظم آئے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اٹھارہ طریقہ کو یہ ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بیٹک ہے انہوں نے ان کا دے کہ مطالبہ ہے کہ جی سبسیٹی قدم کریں سبسیٹی قدم کر دیں تو پٹرول آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی چھلائیں گے بھارے گا کیونکہ ڈالر جیسے جا رہا ہے جو ویسے ہی پٹرول اوپر جائے گا تو مہنگائی پہلے اتنی ہوگی جو اب یہ ٹی وی چینلوں پہ اشتہار چلا رہے ہیں تو پھر یہ کیا چلائیں گے پھر کیا دکھائیں گے کیونکہ یہ اب دوزربائی کے تک دکھا رہے ہیں کہ دوزربائی تو دوزربائی میں جو اب یہ ہے ایک مہنگائی پڑی ہے وہ کون دکھائے گا وہ کیا عوام کو نظر نہیں آ رہی عوام پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آئیں گے یہ ان کے پاس کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہوگی یہ گھمائیں گے اور ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گے ایسا ہونے والا نہیں ہے یہی عمران حان کہا کرتا تھا کہ یہ جو گند ہے یہ بڑا پرانا ہے یہ تائم لگے گا اب یہ بھی وہی لفاظ اسمار کر رہے ہیں وہ تو کہتا تھا کہ یہ ستر سالہ گند ہے یہ اب کہتے ہیں یہ ساڑھے تین سالہ گند ہے یہ اتنی جلدی تو نہیں جائے گا ساڑھے تین سالہ گند کو ختم ہونے کے لیے اگر تین سال لگتے ہیں تو ستر سالہ جو ہماری کتائی ہیں وہ اس کو ختم ہونے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا یہ ساری دنیا آپ سمجھ دیئے کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے موبائل میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کیونکہ فیس بک پر بھی ساری چیزیں چاہ رہی ہیں یوٹیوب پر بھی چاہ رہی ہیں ٹیوٹل پر بھی چاہ رہی ہیں انسٹا پر بھی چاہ رہی ہیں ساری چیزیں چاہ رہی ہیں کیونکہ اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہے ان میں یہ اویرنس آ چکی ہے چاہے وہ سارا دن بھینسوں کو چراتا ہے اس کے پاس موبائل ہے وہ بھی سارا دن دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ مہنگائی جو ہے مہنگائی کا طوفان اب ان سے کابو ہونے والا نہیں اس لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت دیر کر دی ہاتھ کھڑے کرنے سے کیونکہ اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اب وہ اس کے پاس بیانگیاں ہیں اب وہ بیانگیاں لے کے اگر وہ پہلے زیرو پہ تھا تو اب ففٹی پلس تو لازمی ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پلس چلا گیا ہے کیونکہ لوگ یہ ساری باتیں اپنے آپ ہی دیکھیں پہلے میان واشریف سب جب فسے تھے تو وہ بھی فلور پر آ کر انہوں نے کہا تھا یہ ہے وہ اساسے یہ ہیں وہ ٹرانزکشن جس سے ہم نے فلیٹ خریدے تو وہ سارا کچھ جو غلط ثابت ہو گیا یہی اب ہوا ہے کہ جو اس نے خط لے رہایا تھا پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ خط جھوٹا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ اس کی اجلاس انہوں نے مکمیٹی میں بلایا گیا پھر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر میاں شباہ شریف صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ یہ وہ خط ہے یہ وہ لفظ ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ اس سفیر کے لفظ ہے جو اس وقت وہاں پر مجود تھے اسد مجید انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ بہت تو یہ ہے وہ الفاظ دمکیہ میز سے تو بھائی جب دمکیہ میز الفاظ یہی تو وہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو صادق امیر خود ہی بنا دیا آپ نے آپ یہ اسمبلی پر کھڑے ہو کر یہی ان کے بیان جو ہیں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں اب اس نے کہا عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جان کا خطرہ ہے یہ بند کمروں میں سازش ہو رہی ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ویڈیو جو ہے وہ میں نے وہ ہر بندے کا نام لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو کو نشر بھی کرنا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد نشر کر رہے ہیں کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا پہلے دنیا کے سامنے وہ چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے اگر آپ دنیا سے ہی چلے گئے ان لوگوں نے ماری دیا جو سازشی ہیں جن کے اپنے نام لیے ہیں تو پھر بعد میں ویڈیو آنے کا کیا فائدہ ہوگا وہی ہوگا جو آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ زیاؤلہ کے ساتھ کیا ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا بینظیر کا آپ نے نام لیا بینظیر کے ساتھ کیا ہوا یہ سارے جو آپ پہلے لیاقت علی کا وزیراعظم لیاقت علی کا آپ نے نام لیا کہ ان کا قتل گیا گیا تو کچھ نہیں بنا بھٹو کو عدالتی قتل گیا گیا تو اس کا کچھ نہیں بنا زیالہ کا جہاز کرائیا گیا تو اس کا کچھ نہیں بنا بینظیر کو قتل کروایا گیا تو اس کا کچھ نہیں بنا تو آپ نے اگر ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو نشر کریں ویڈیو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں ویڈیو کہیں بھی چلا دیں ویڈیو چلے گی دنیا کو بھی پتا چلے گا اگر آپ دنیا سے ہی چلے گئے تو اس ویڈیو کا آپ میرے کہلے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا کیا فائدہ ہے پھر آپ کو فیصلہ ہو یا نہ ہو جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو انصاف کس نے لینا یا کس کو دینا تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو نشر کر دینی چاہیے آپ ویڈیو کے بیان پر رانا سناولہ صاحب کیا کہتے ہیں رانا سناولہ صاحب کہتے ہیں فیلفور جو ہے وہ وزارت دہالہ کو دے ثبوت تو ہم جو ہے وہ جودیشن کمیشن بنانے کے لئے تیار ہے اس کی انکواری ہونی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے انکواری تو ہونی چاہیے مگر رانا سناولہ آپ کو وہ کسی بنا پر دے دیں آپ کو تو فیصلہ ہی عجیب کر رہے ہیں آپ تو میرا حال ہے قانون کے مطابق تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہ دے کے سارا ثبوت دایا کر لیں نہیں ان کو جو ویڈیو ہے وہ ضرور لیشر کرنی چاہیے دنیا کو دکھانی چاہیے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا دکھا رہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو ضرور لیک کرنی چاہیے وہ ضرور دکھانی چاہیے کہ کس کس کے نام ہے اور کس کس سے آپ کو خطرہ ہے اب بات رہ گی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے لندن سے فیصلہ ہوگا لندن سے فیصلہ آ گیا ہے اس کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اب انہوں نے اتحادیوں کا اجلاس بھی بلا لیا ہے صرف ایک ہی پارٹی نہیں مانے گی وہ اینڈ تک نہیں مانے گی وہ ہے پیپلز پارٹی کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اصلاحات وہی ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نونلی کو جتنا گندہ کیا جائے جتنی وہ اپنی ورد پنجاب میں بنا سکے اس ساتھ تک وہ الیکشن ہی ہونے دیں گے کیونکہ صبح صدق میں ان کی حکومت ہے وہ میرے حالے کبھی نہ جانے والی ہے صبح پنجاب میں دیکھیں نواز شریف کو کہا جاتا تھا نونلی کو کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کا گاڑے تو پنجاب کی حکومت بھی ان کی گئی اب جو انہوں نے وزیر اللہ بنایا ہے وہ کبھی نہ نہیں بنا پا رہا وہ کس لیے نہیں بنا پا رہا کیونکہ ان کی وزارتی اللہ خود ایک ایسی دیوار پہ کھڑی ہے کیونکہ کچھ لوگ تو اس کو مان ہی رہے آج کا بیان چار رہا ہے جو اٹارنی جنرل تھے عویس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو جواب دیا تھا لاجز بینک نے مجھ سے مانگا تھا وہ انہوں نے جانے ہی نہیں دیا مجھے ہٹا کر جیپٹی اٹارنی جنرل کو پیش کر دیا میں عدالت کو ساری چیزیں بتاؤں گا میں نے اس میں سارے لا دیئے کہ یہ جو وزارت ہے وزارتحال آئے یہ ان لیگل ہے یہ اس کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے تو یہ اگر لاجز بینک میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ان کی صبح سے تو چلی گئی اگر جو ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کو ووڑ دیئے ہیں کیونکہ وہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ جو میں نے کہا فیصلہ لے کر یہ پھدک رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی کو ووڑ نہیں دیئے انہوں نے سباہ شریف کو ووڑ نہیں دیئے سباہ شریف کو صرف دو ووڑ اکسرا پڑے ہیں کیونکہ ہم کی ان کے پڑے اور دو ووڑ اکسرا پڑے ہیں وہ ہیں جو کافلیک نے دیئے تو اس لیے وہ جو ڈی سیٹ نہیں ہوئے وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے ووڑ ہی نہیں دیئے تو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کچھ ووٹ نہیں استعمال کیا تو انہوں نے دیکھ ووٹ استعمال کیا ہوا ہے جو اگر انہوں نے ووٹ استعمال کیا تو یہ واضح فیصلہ ہے اگر یہ دی سٹ ہوں گے تو ان کے پاس تو پھر بلکل اکثریت نہیں رہ جائے گی اس لیے یہ اب سوچ رہے ہیں کہ جلدہ جلد ہوئے الیکشن کی طرف جائے جائے اب انہوں نے کل اجلاس تو بلایا ہے میرے خیلے اجلاس میں فیضہ نہیں ہونے والا کیونکہ کچھ جماعتیں ایگری ہیں مولانا فضل مان ایگری ہے اور ایم کی ایگری ہے ایگری نہیں ہے تو پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہے پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی ڈالر جمپ کرتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی تر مہنگی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں آج گھی بھی مہنگا ہوا مرگی بھی مہنگی ہوئی دالے بھی مہنگی ہوئی ساری چیزیں آج مہنگی ہوئی ہیں اور جو یہ ٹی وی پر اشتیار چلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ میں یہ تھا بائی میں یہ تھا اب یہ بھی ساتھ چلا دیں کہ جو بائی کا یہ مہنہ ہے مہی کا مہنہ ہے مہی میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے تو پھر آگے پتہ چلے گئے یہ عوام کا پیسہ جو اشتیاروں میں ضائع کریں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کچھ کام کریں یا فل فر الیکشن کی طرف چلے جائے سیدھ آپ کو کچھ مل جائے آج بڑا اللہ تعالیٰ کا آئین میں میں بتاتا جنہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہونے والا تھا کہ جی بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے سب لوگ میں عوام سے بارہا ار پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا احتسالی سے بچائے اور اپنی رحمت بارش برسائے تاکہ جو جانور چولستان میں سندھ میں مر رہے ہیں دنیا مر رہی ہے اتنی گرمی ہے اگر بارش نہیں ہوتی تو وہاں پر فصلیں نہیں ہوں گی فصلیں نہیں ہوں گی تو اس ملک میں مزید بہران آئے گا مزید گائی کا زور پڑے گا اس لیے میں ساری پوری عوام کو آخر میں دعا کی اپیل کروں گا میں وزیراعظم پاکستان کو بھی کہوں گا کہ آپ ایک مرخزی دعا کروائے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس ملک کے عوام کی کتائیوں کو ماف کرے اور اس ملک پر باہرش کی رحمت برسائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حمی و ناصر ہو میرا بھی حمی و ناصر ہے اجازت دیجئے اللہ لگے بار